نمسکار درشکوں میں ہوں ناوی کا کمار اور آپ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ سوال پبلک کا شو پر بنگال کا نواب بننے کے لیے انگریزوں سے وفاداری نبھانے والا میر جعفر آج راجنیتک بحث میں شامل ہو گیا بی جے پی نے کانگریس سانسد راحل گاندھی کو آج کا میر جعفر کہا ہے میر جعفر ہی کیوں کہا کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے یا کچھ کہنا تھا اس لیے میر جعفر کہہ دیا سمبت پاتھرہ کے دماغ میں ایسے ہی یہ شبد آ گیا یا اس کا گوڑ مطلب ہے کوئی یہ سب آپ کو سمجھاؤں گی لیکن فلحال اتنا سمجھے کہ میر جعفر کا نام بھارت کے historical context میں غدار کے طور پر جانا جاتا ہے راحل گاندھی کے لندن کے بیانوں پر مافی کی مانگ کر رہی بی جے پی نے اسی میر جعفر سے راحل گاندھی کی تلنا کر کے نیا مورچہ کھول دیا ہے بی جے پی کے اس میر جعفر والے حملے کے جواب میں کانگریس نے کہا ہے کہ امیت شاہ اور شہن شاہ لوگ تنتر کے قرائے دار ہیں مالک بننے کی کوشش نہ کریں اس سب کے بیچ آج سنسد پھر نہیں چلی لوگ سگھا سپیکر اوم برلا کی کوششوں کے باوجود سنسد نہیں چلی ادھر ایک میٹنگ بلائی تھی چیرمن راجی صبح یعنی دیش کے اپراشتر پتی نے بھی اس میں بھی سوائے بی جے پی وائی ایس آر کانگریس پارٹی اور ٹی ڈی پی کے اور کوئی وپکشی دل سامنے نہیں آئے لیکن سنسد میں راحل گاندی کو لے کر کھڑے ہو گئے توفان کے بیچ اصل مددہ دو ہزار چوبیس کے چناو کا ہے اس دو ہزار چوبیس کے چناو پر ایک گلوبل آرٹیکل میں بڑا نظریہ چھپا ہے وال سٹریٹ جرنل کا یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ بی جے پی دو ہزار چوبیس میں جیت کی اور بڑھ رہی ہے اس لیک میں بی جے پی کو چینی ورچسو روکنے کے مددے نظر دنیا کی موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹی کہا گیا ہے سوال پبلک کا آج ہے کہ کیا راحل گاندھی کو بھی بی جے پی کو مل رہے سمرتن کا احساس ہے اس لیے لوگتنتر پر خطرے کا آروپ لگا رہے ہیں میر جاپر نے بھارت میں انگریزوں کا دخل ہونے دیا بلکہ کہانیاں یہ بھی بتاتی ہیں ہمیں اتحاص بتاتا ہے کہ بیٹل آف پلاسی جب ہوئی تھی تو بنگال پر قبضہ پانے کے لیے میر جاپر نے اپنے نواب سراجد دولہ کا نہیں لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا کیا دوہزار چوبیس کا چنان لندن میں راحل گاندھی کے بیانوں سے ان پر اٹھ رہے سوالوں پر لڑا جائے گا دوہزار چودہ سے پہلے بابر یعنی بابری مسجد دوہزار چوبیس کا مددہ میر جاپر ہوگا یہی ہے آج سوال پبلک کا راحل گاندھی پر حال فلحال میں بیجے پی نے ایسا آکرمنٹ نہیں کیا تھا نتیجہ یہ ہے کہ راحل گاندھی کے لندن والے بیانوں پر کانگریس صفائیاں دینے پر مجبور ہو رہی ہے کانگریس نے لندن میں راحل کے اس بیان کو ٹویٹ کیا جس میں راحل گاندھی نے کہا کہ بھارت میں لوگتنطر پر خطرہ ہماری آنتریک سمسیاں ہے لیکن یہ جو بکتاویہ ہے یہ دے ٹو لندن کا ہے دے وان پر انہوں نے کچھ اور کہا تھا لیکن بیجے پی تو راحل گاندھی کے اسی بیان پر مافی کی مانگ کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے امریکہ اور یورپین دیش جو لوگتنطر کے تتھا کتت رکھ والے ہیں وہ پوری طرح سے بے خبر ہیں کہ لوگتنطر کے ایک بڑے حصے پر خطرہ ہے سنیے آج بیجے پی کے پروکتہ سمبت پاترہ نے کیا کہا آپ سب کو پتا ہوگا میر جعفر نواب بننا چاہتا تھا اور نواب بننے کے لیے اس نے East India Company کی مدد لی تھی East India Company ہندوستان میں پرویش کر کے میر جعفر کے ساتھ کڑی ہوئی اور اس کے بعد جو ہوا وہ اور آپ اور ہم سب جانتے انگریجو کا شاشن جو انہوں نے لندن میں کیا ہے وہ ٹھیک وہی کیا ہے سہجادہ نواب بننا چاہتا ہے اور سہجادے نے East India Company کی مدد مانگی ہے نواب بننے کے لیے راہل گاندھی نے لندن میں زور دے کر کہا تھا کہ بھارت میں میڈیا سے لے کر عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں پردھان منتری موڈی وپکش کے وچار کو پنپنے نہیں دینا چاہتے لیکن لندن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے راہل گاندھی اب کہہ رہے ہیں کہ سنصد میں ان کی بات سنی جائے کانگریس کا کہنا ہے کہ لوگ سبح سپیکر عوم بڑلا کو راہل گاندھی کی دو دو چٹیاں لکھی گئیں اور اس کے باوجود انہیں سنصد میں خود پر لگے آروموں کا جواب دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا راہل گاندھی کی دلیل یہ ہے کہ سرکار کے منتریوں نے ان پر آروم لگائے ہیں اس لیے رول 357 کے تحت انہیں جواب دینے کا موقع ملنا چاہیے لیکن کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لندن میں کیمرج سے لے کر چیٹم ہاؤز تک راہل گاندھی نے جو جو آروم دیش کی سرکار پر لگائے تھے اب اس پر راہل گاندھی دیش کی سنصد میں ویدیتا یعنی ویلیڈیشن چاہتے ہیں اس بیچ کانگریس کیسے لوگتنطر کے مدے کو گرمانے میں لگی ہوئی ہے آپ کانگریس میڈیا سیل کے چیئرمن پاون کھیڑا کے اس بیان سے سمجھیں شاہ اور شہنشاہ دونوں کو میں ایک سرہ دے دوں کہ آپ لوگتنطر کے کرائیدار ہیں مکان مالک نہیں ہیں مکان مالک دیش کی جنتہ ہوتی ہے لندن کے وفادار ہمارے سوطنترتہ سنانیوں کے خلاف مخبری کرنے والے نو بار ناک رگڑ کر انگلینڈ سے مافی مانگنے وائس رائے سے پینشن لینے والے ہمیں دیش بھکتی کا گیان دیتے ہیں وہ بھی سوہ سوہ آ کر تو ہسی آتی ہے راحل گاندی کے مدے پر ہو رہے گھما سان کے بیچ بھائی میں پارٹی ہے لیکن سب سے کم سمجھی گئی ہے دو ہزار چوبیس میں جیت کی اور بڑھ رہی بی جی پی کے بینا امریکہ چین کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا یہ بھی اس لیک اب کرنے لگی ہے لیکن کیا راحل گاندھی ہی نہیں کانگریس کے تمام نیتا موڈی سرکار کو ڈس کریڈٹ کرنے کے لیے صرف آروپوں کی راجنیتی کر رہے ہیں کیا جان پوچھ کر بیتوکے اور بیوادت بیان دیے جا رہے ہیں سنیے مہاراشتر کانگریس کے ادھیاکش نانا پٹولے کا یہ بیان کسانوں کو دیش میں اگر کھالیستان بولا جارہا ہے اور دیش کے پردان منطری بھی لوگ سبا میں ان کو کھالیستانی آنتقوادی بول رہتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے انداتہ کے بارے میں اپمان کرنے کا عدیگار بیجی بی کو کس نے دیا اور دنیا بھر میں اس کے ریاکشن آنے چال ہو گئے دیش کی نریند مہودی کی سرکاری اس کے لیے جواب دار ہے جب آج تک دیش میں ایسی کھٹنا ہی نہیں ہوئے اور اندوستان کو اپمانت کرنے کا دنیا میں کبھی کسی نے حمد بھی نہیں کیا لیکن اب کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا سرکار کو تو آج پبلک پوچھ رہی ہے سوال سوال پبلک کا نمبر ایک کیا راحل گاندھی کو میر جعفر بتانے کا بی جے پی کا داگ چناوی ماسٹر سٹروک ہے سوال نمبر دو کیا دنیا نے مان لیا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں نریندر موڈی ہی ستہ میں لوٹیں گے سوال نمبر تین کیا موڈی ویروت میں کانگریس کے نیتا گھبراہت میں بے سر پیر کے بیان دے رہے ہیں یہی ہیں آج پبلک کے سوال اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں بی جے پی کے پروقتہ نلین کولی ایڈوکیٹ بھی ہیں تہسین پونہ والا راجنیتک وشیش شگے آشوتوش جی سینئر پترکار ہے یشون دیش مکھ پولیٹیکل اینلیسٹ ہے اور سیفولوجسٹ بھی ہے ابنی جیش عوستی جی راجنیتک سلاکار ہے اور میرا پہلا سوال جاتا ہے اچاریا پرمود کرشنم جی کانگریس کے لیڈر ہے ان سے اچاریا جی آپ کی پارٹین کو ہو کیا گیا ہے کبھی کوئی کہہ رہا ہے ارے بھائی یورپ اور یو ایسے چپ ہے یہاں تو ڈیموکریسی مر رہی ہے لوگتنتر کا خاتمہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ادھت راج جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھریندر شاستری اور امرت پال ایج جیسے لوگ ہیں کوئی کہہ رہا ہے بھائی پی ای ف آئی جو ہے وہ دیش کے ہٹ میں کام کر رہی تھی بی جے پی نے ایسے ہی آنن پھانن پر لانچن آروپ لگا دیے ہیں اور نانا پٹولے جی جو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ نے سنھی لیا مجھے بتائیے کیا یہ لوگتنتر کا سیمپل دکھا رہی ہے کانگریس پارٹی پورے دیش کو کہ اگر ہمیں چنو گئے تو ہم اس طرح کا بے تکی باتوں کا لوگتنتر بنا کر اس دیش کو دیں گے یا پھر جو میر جعفر کی پدوی آج بی جے پی نے راحل گاندھی کو دی ہے اس میں کوئی سطح ہے ناویکا جی تھانکیو ویری مچ کہ آپ نے سوال مجھ سے کیا میں آپ کا سمان کرتا ہوں لیکن سوال تو آج بھاجپا سے ہونا چاہیے کہ کیا وپکشی نیتا بھیر جعفر ہے کیا وپکش میں نیتا جو ہیں جو سرکار کی آلوچنا کرتے ہیں اور سرکار سے سوال کرتے ہیں وہ دیش کے گدار ہیں سوال تو آج نلین کولی جی سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ستا کانگریس پارٹی نے اس دیش میں کتنی بار انیس سو بامن سے لے کر کے دوہزار چودھا تک کتنے پردھان منطری کانگریس پارٹی نے دیئے انیس سو بامن سے لے کر کے دوہزار چودھا تک کتنے سرکار بنائیں کتنے راجیوں کے مکہ منطری کتنی بار دیش میں ہم لوگتنطر میں چناب جیتے ہیں ہم نے تو کبھی بی جے پی کے نیتاؤں کو میر جعفر نہیں کہا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اڑوانی جی میر جافر ہیں اٹل ویہری جی میر جافر ہیں 1984 میں اندرہ گاندھی کے ایسی ایس نیشن کے بعد میں پرچند بہومت سے کانگریس کی سرکار بنی راجیب گاندھی پرائیم منسٹر بنے لیکن وپکش کے کسی نیتا کو ہم نے نہیں کہا کہ تم جیچند ہو ہم نے نہیں کہا کہ آپ میر جافر ہیں ہم نے نہیں کہا کہ آپ دیش کے گدار ہیں ہم نے نہیں کہا کہ آپ دیکھتے ہوئی ہیں سرکار بنانا الیکشن جیتنا اور ستہ میں لگاتار رہنے کا مطلب یہ تھوڑے یہ کہ وپکش کے نیتاؤں کو آپ میر جافر کہیں گے کردار کہیں گے دیشدروہی کہیں گے یہ کیسا لوگتنتر ہے یہ کیسا لوگتنتر کا ڈسکورس ہے یہ کیسا سمباد ہے یہ کیسی سیاست ہے یہ میں آج نلیل کولی جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں بڑے آدھر کے ساتھ سممان کے ساتھ کوئی توتو میں میں کوئی جھگڑا نہیں مجھے آپ بتائیے گا نلیل کولی جی جواب دیجئے اچاریا جی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا لوگتنتر میں آپ بڈسکورس کا لیول یہ ہے لیکن کیا آپ کے کسی نیتا کو ہم نے میر جافر کہا نلیل کولی جی آپ کے نے میر جافر تو نہیں کہا صحیح آپ نے فرمایا لیکن بندر, گھانچی, نیچ, نپنسک ہٹلر, گندی نالی کا کیڑا یہ سب شبدوں کا پریوگ آپ کے ورشت کانگرس کے سیوگیوں نے نرندر موڈی جی کے لیے الگ الگ سمیے پر استعمال کیے چائے والوں کی بیستی تک کر لی چوکیداروں کا مزاک اڑایا تو اسی لئے پرموز جی آپ نے نہیں کہا لیکن آپ کے سیوگیوں نے ضرور کہا دوسری بات آپ نے جو آپ کے پروکتہ پارٹی کے پوان کھیرا جی کہتے ہیں کہ دیش کے مالک ہے جنتا صحیح سرمایا اور دیش کی مالک جو ہے انہوں نے مکتین کیا مکال کا جو مالک ہے انہوں نے تیہ کیا کہ کانگرس کو ووٹ نہیں دیں گے اور جب کانگرس کو ووٹ نہیں مل رہا ہے تو کانگرس کے اتنے ورش نیتا راحل گاندی جی ویدیش میں جا کر کہتے ہیں کہ یو ایس اور امریکہ کو مدد کرنا چاہیے بھارت میں لوگ تنتر نہیں ہے تو چنے کیسے گئے وہ مطبع یہ کیسا مزاک ہے اور آپ کے دوسرے نیتا نرمانی شنکر ایر جی پاکستان میں جا کر کہتے ہیں کہ ان کو ہٹائیے ہم کو لائیے چین کے ساتھ آپ کے نیتا راحل گاندی جی چائے پیتے جب دوکلام میں ہمارے سینکوں کا شہادت ہو رہی اور لڑائی لڑ رہے ہیں تو ایسا ہے اس بات پہ ساری باتیں جو کہیں ہیں میر جعفر نے دیش میں اتحاس میں پڑھائے اپنے سوارت کے لیے دیش کو کہیں رکھ دیا اور آہل گاندی جی ستہ میں نہیں لا پارے پارٹی کو تو راجنیتک سوارت کے لیے یہ سب کریں گے جواب یہ دینا پڑے گا تحسین پونہ والا جی مدہ مدہ ڈسکورس کا ہے مدہ نیت کا ہے مدہ نیتی کا ہے مدہ ہے کیا کہ آپ امریکہ یورپ سے انٹرونشن مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ چکیوں بیٹھے ہو اور دوسری طرف آپ اپنے آپ کو دیش بھگ بتا رہے ہو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ تنتر خطرے میں ہے جب چیئرمن راجے سبھا یا سپیکر لوگ سبھا میٹنگ بلائیں امپاس توڑنے کے لیے کہ جو گتی روض ہوا ہوا اس کو توڑا جائے تو کوئی جاتا نہیں ہے میٹنگ میں ویسے چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں تو لوگ تنتر کو روک کون رہا ہے گتی روض کس کا ہے نمشکر ناوکا جی آپ کے شو میں شرکت کر رہا اس لئے آپ کا شکر گزارو اور آچاری جی کو پرنام دو چیز میں کہنا چاہتا ہوں یا تو راہل جی نے کچھ غلط چیز کہی ہے اگر انہوں نے کہی ہے جو میں نہیں مانتا انہوں نے کہی ہے تو پھر اس کے دوئی اپائے یا تو ان پر قانونی کارروائے ہوئے ہو جو دلی پولیس جو دلی پولیس امیچہ جی کے عدین آتی لیکن وہ جانتے کہ کچھ نہیں ہوا ہے یا دوسرا جیسے کہ ناوکا جی آپ جانتے ہو کہ پارلیمنٹ ہوتا ہے وپکش کا اور چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے سرکار کی راہل جی پر پارلیمنٹ میں تین منتیوں نے آروپ لگایا پارلیمنٹ میں کو موقع دیا جائے ان آروپوں پر جواب دینے کا یہ تو پارلیمنٹری پروسیجر ہے اس ملکہ 1947 سے چلا آ رہا ہے تو بھاچپہ اس کو بدل کیوں رہی ہے جہاں تک سوال ہے گدار کا میر جعفر کا دیش دروہی کا میں آچاریا جی سے بلکل سہمت و اتفاق رکھتا ہوں کبھی بھی وپکش نے ماننیا نریندہ موڈی جی کو گدار یا دیش دروہی نے کہا جب 26-11 میں وہ عبروی ہوتیل کے بار پریس کانفرنس کر رہے تھے جب ہماری ویر سینہ اینجی پاکستان کے خلاف لڑ رہی تھی کبھی بھی کسی نے ان کو گدار نہیں کہا جب پاکستان کے آئے سائی کو انہوں نے پٹھان کور بلایا اور کہا جاچ کرو اور ہماری شہیڈوں کا اپمان کیا ہم پردان منتری کا سمبان کرتے کچھ باتیں پردان منتری کے لئے گلت ہوئی تو پردان منتری جی نے بھی سونیا جی کو جرسی کاو کہا ہے پردان منتری جی نے بھی راہول جی کو گالی دی ہے ان کو کہا ہے ہے آئیبریڈ بچہ لیکن یہ ہمارے اندرونی باتیں پردان منتری کو کسی نے گدار نکا اور ان شبدوں کا پریوگ باجپا کو نہیں کرنا چاہیے یہ باجپا کے لئے گلت ہے اس دیش کے لوگ تنسر کے لئے گلت ہے میں اپنی جی شوستی جی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ میر جعفر کہنا صحیح ہے یا گلت سوال یہ بھی ہے کہ کیا شبد استعمال کیے گئے ہیں پردان منتری کے لئے موت کا سوداغر خون کی دلالی یہ تو شاید لوگ بھول گئے ہیں لیکن یہ بھی شبدوں کا استعمال ہوا ہے مدہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ لوگتانترک ڈسکورس ہے یہ آپس کا جو وارتہ لاپ ہے یہ لوگتانترک ہے یا لوگتانترک کو پرہار اگر ہے تو اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اس وقت بس لوگتانترک کو ایک مدہ بنا کر اسے پھیرایا ضرور جا رہا ہے دیش کے اندر بھی اور دیش کے باہر بھی آپ کہاں کھڑے ہیں اس پورے ڈیبیٹ پر ناویکا جی بڑی صاف سی بات ہے کہ جہاں سے بات شروع کی تھی پرموچ جی نے میں پرموچ جی کی باتوں کا جواب دیتا ہوں شاید سار سیکنڈ آپ نے دیئے اس میں بات چیت پوری نہ ہو پایا اگلی بار میں کہوں گا لیکن اٹل بحری واجپی کو جن سنگ کو سنگ کو کیا کیا کہا گیا اس کا ایک ادھارن تو میں یہ دیتا ہوں کہ اٹل بحری واجپی کو گدار کہا گیا تھا یہ تو سنجے گاندی کے سمیر سے کانگریس میں ایکٹیو ہیں پرموچ جی تو پرموچ جی کو معلوم ہوگا 1975 میں 74 میں جس طریقے سے ان پر دی آر آئی کانون لگایا گیا میں اس میں بہت ڈیٹیل میں اگر چاہیں گے تو میں ان کا سب کا جواب دوں گا اڈوانی جی کے بارے میں کیا کہا گیا لیکن مہتپن بات یہ ہے کہ جو نلین جی نے کہا پاکستان میں ہو سلمان خوشید جا کر کے کہیں کہ نریند مودی کو نواز شریف سے سیکھنا چاہیے کیسے چلاتے ہیں دیش چین کے بارے میں ابھی روز راہل گاندی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری زمین پر قبضہ کر لیا اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ چین اپنی نیبرز کی پروسپیرٹی کا بہت خیال کرتا ہے یہ کیا انتر ویرو دی ہے بتائیے نا اور سب سے مہتپن بات یہ ہے کہ جو اگر لوگتنتر نہیں ہوتا تو جتنی گالیاں دی گئی ہیں ایسے تانہ شاہی کے محول میں اس ویکٹی کا گالی دینے والے کا کیا حال ہوتا یہ بڑی سافسی بات لوگتنتر پوری طرح سے جیویت ہے اسی لیے ہیمارچل میں جیتے ہیں اسی لیے وائنار سے وہ جیتے ہیں اسی لیے باقی پارٹیاں جو ہیں ان کو ووٹ ملتی ہیں جتنی سیٹیں ملتی ہیں اگر لوگتنتر نہیں ہوتا تو نہ چناؤ ہوتے نہ یہاں پر کسی اور کی کوئی سرکار بڑھتے ہیں آشتوز جی یہ مدہ لوگتنتر کا ہے یا یہ مدہ دو ہزار چوبیس کی پوزیشننگ کا ہے یہ مدہ ہے کیا ناویقا جی میں پورے عدب اور سممان کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ اور کانگریس پارٹی کے آچاری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں نے شاہد اتحاس کویا تو مس کر دیا ہے یا پڑا نہیں ہے راجیو گاندی نے رامنیلہ کے میدان میں انیس سو ستاسی میں میرزاپر جیچند کہا تھا اور اس کے بعد انیس سو نواسی کا چنانہ ہار گئے تھے یہ میرزاپر بڑا خطرناک شبد ہے اس لئے میرزاپر شبد کا بھارتی جنتہ پارٹی نہ نہ کرے تو بہتر ہے اور وہ جو ٹپڑی تھی اس ٹپڑی نے زندگی بھر راجیو گاندی کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک جیویت رہا انکہ پر یہ آروپ بھی لگتا رہا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کو راجی نیت کی سمجھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اتحاس اپنے آپ کو اسی طریقے زور آ رہا ہے جیسے ایک زمانے میں نریندر موڈی کے اوپر بھارتی جنتہ کانگریس پارٹی نے گھوڑے کھول کھول کر حملے کیے نریندر موڈی کا کچھ نہیں بگڑا جتنا ان کے اوپر حملہ ہوا اتنے بڑے وہ نیتہ بنتے چلے گئے اگر اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا راہول گاندی پر لگاتار حملے کرتے رہے گی تو بی جی پی کا کچھ ہو یا نا لیکن راہول گاندی جب بڑھے گا یہ جب آپ کسی کو راجنی کے کیندر میں لاکھے پٹک دیتے ہیں تب پھر وہ چرچہ کا وشائی بنتا ہے اور جیسے ہی کوئی نیتہ چرچہ کا وشائی بنتا ہے ویسے ہی اس کے بارے جنتہ میں سوال جباب سور ہو جاتے اور یہ ایک نیتہ کو چاہیے بھی کم سے کم رہے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی نے بہت خوشی ہونی چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے کانگریس پارٹی کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی کئی کیبینٹ منسٹر ان کے اوپر حملے کر رہے کم سے کم وہ ویمرش میں ہے جو نیتہ ویمرش سے گائب ہو جاتا ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب کہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوا اسی بات پر خوش رہنا چاہیے کانگریس پارٹی کو میں آپ کو آچارے جی آپ کے پاس آ رہی ہوں بس یشون دیش مگ سے ایک کومنٹ لے لوں یشون دیش مگ جی بات ہو رہی ہے ویمرش میں کون ہے کون نہیں ہے مدہ کیا یہ نہیں ہے کہ کون وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے راحل گاندھی کو اگر لگتا ہے کہ اس دیش میں ڈکٹیٹر شپ ہے تو کیا یہ مدہ دیش کی سنصد میں دیش کے گلیاروں میں ہونا چاہیے یا یہ مدہ اٹھانا چاہیے کیمرج میں جہاں پر کہا جائے کہ بھائی امریکہ اور یورپ آنکھ مون کر بیٹھے ہوئے یہاں لوگ تنتر مر رہا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اب وکٹم کارڈ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں بولا تھا اور اگر آپ کو معافی مانگنی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے غلط کچھ بولا ہی نہیں ہے تو بھائی آپ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ بھارت میں لوگ تنتر کمزور ہے تو راحل گاندھی نے ایک اور بھی بیان دیا تھا کہ یہ بھارت کا آنترک معاملہ ہے یعنی کہ آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو مدہ اصل میں کانگریز کا ہے کیا کنفیوز یا گلتی ہو گئی لیکن ایڈمیٹ نہیں کرنا دیکھیں نویکہ میں پوری طرح سے تو نہیں لیکن بہت حد تک میں آج تو شکری کی بات سے سہمت ہوں کہ مدہ در اصل یہ ہے کہ کانگریز کو سنٹر سٹیج میں واپس آنا بہت ضروری ہے وپکش کے روپ میں اور اگر کانگریز کو آنا ضروری ہے تو کہیں نہ کہیں راول گاندھی جی کو بھی سنٹر سٹیج میں آنا بہت ضروری کیونکہ پچھلے چار سالوں میں خاص طور پہ 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے بعد سے کانگریز ایک طرح سے کافی حد تک میلٹ ڈاؤن موڈ سے ایک مکھی وپکش کی بھونکہ میں واپس آنا اس کے لئے بہت ضروری ہے دیش کے لئے بھی ضروری ہے اور راہول گاندھی جی کے جس ہاشیے پہ جانا نون بی جی پی اپوزیشن پارٹیز چاہتی تھی اسی لئے کل ممتہ جی کا بھی الگ سے بیان آگیا کہ راہول گاندھی کا نیتر بیانی وپکش کے لئے وپکش کا بنتہ دھار ہونے کی پورے سمبھاؤناؤ کے لئے دشا میں ان کا بیان آیا تو یہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ یہ ساری قوایت کا ایک آٹپٹ تو یہ ہے کہ راہول گاندھی سینٹر سٹیج میں آگئے تو کیا بیجے پی لارہی ہے ناوی یہ بات دوسری ہے کہ ان کے سینٹر سٹیج میں آنے سے جتنا آچاری جی خوش ہیں اس سے زیادہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے سینٹر سٹیج میں واپس آنے سے آچاری جی خوش میں اتنے ہی زیادہ خوش نالین جی بھی ہیں یہ بڑا ریئر ایک اوکیزن ہے جس میں ان دوروں لوگوں کو ایک ہی بول کی اور خوش دیکھی جا سکتی ہے لیکن ساتھ میں اشتوش کا ایک کمنٹ بھی اتنا ہی مہت پون ہے کہ راجنیت دیش کی بمرش میں کہیں نہ کہیں سبھی کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آج کی تاریخ میں کہتے تھے کہ مطبید ہونا چاہیے من بھید نہ ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ گئیں اب بمرش میں ہم لگوں سنٹر سٹیج آگئے راحل گاندھی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا ٹی آر پی موڈی جی بڑھا رہے ہیں راحل گاندھی کو مدہ اب یہ ہے کہ راحل گاندھی سنٹر سٹیج تو آ جائیں گے لیکن اس کے بعد کئی بار گول ہوتے ہوتے جو چوکتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے اس کا ڈر اور بوکھلاہت کیا کانگریس کے لیے سب سے بڑی چیلنج ہے دیکھیں ناویکی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آشتو جی نے یہ کہا تھا کہ 1987 میں راجی گاندھی جب پرچاند بہومت سجید بحث سے تھوڑا الگ ہونا چاہتا ہوں حالانکہ میں آپ کے چینل پہ کہہ سکتا ہوں بی جے پی کے کسی بھی نیتا کو میر جافر کہہ دوں تو اس سے کیا ہوگا میں سمید پاتراجی کو کہہ دوں وہ اس ڈیویٹ میں نہیں ہیں میں کہہ دوں گا آپ الہود دی کھل جی ہیں تو یہ کوئی میرا میری تہذیر اور توقع میری میرے سنسکار اس کو انومتی نہیں دیتے لیکن سوال اس بات کا ہے اب آتا ہوں میں پولٹیکل جو ڈسکورس ہو رہا جس میں آشوط جی نے بھی اپنی بات رکھی اور جس میں یشون جی نے بھی رکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ تحسین نے بھی رکھی ہماری لڑائی اب بھاجپا سے کم ہے ہماری لڑائی اب ان چھتری دلوں سے ہونے جا رہی ہے جو ید میں سپاہی لڑ رہا ہوتا گولی کانگ پر نکل رہی ہے کنپٹی سے نکل رہی ہے سر کے اوپر سے نکل رہی ہے جو کمینٹری کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو بہتر ہیں اب ہماری لڑائی بی جے پی سے کم ہے چھتری دلوں سے زیادہ ہونے جا رہی ہے کہ نریندر موڈی کو ہٹانے کے لیے یہ کود کود کے باہر آنے ٹی موڈی کو روکنا ہے تو ریجنل پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کان کھول کے سننے سارے لوگ ہم پورے دیش میں آکیلے چنانو لڑنے کو تیار گلت فہمی میں کوئی نہ رہے کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جو ولیدانوں سے بنی ہوئی پارٹی ہے کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے مہتمہ گاندی سے لے کر اندرہ گاندی کی شادر دی کانگریس پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے کبھی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا کانگریس پارٹی وہ پارٹی جس نے ہمیشہ ریجنل پارٹی کو طاقت دی ہے لیکن ریجنل پارٹی ہوں کے اندر ایک ایک لوگ سبح پہ چنان لڑے گی ریجنل پارٹی اگر چاہتی ہیں مہدی کو ہٹانا تو کانگریس کا سورتن کریں ورنہ وہ بھی میدان میں آئیں لگوڑ باند کر بہت اچھی بات آپ نے کہی اور ایک دم بیٹل کرائی اپنی دے دی ہے اگر یود بیجے پی ورس میں بھاوناوں میں بھیکے بات نہیں کر رہا ہوں میں آکھ روشت نہیں ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ مہاملہ ہے ہماری پارٹی کے لیے بھی اور دیش کے لیے بھی سماج بادی پارٹی اتر پردیش سے باہر ہے کہیں تی ایم سی کو منگال سے باہر کوئی ویچار دھاراؤں کے بیچ میں ہوگا کانگریس پارٹی اور بیجے پی جسے بیجے پی ہرانا ہے وہ کانگریس کا ساتھ دے میں سواگت کروں گا پدی بھی کہیں گے ان کو سمرتھن بھی مانگیں اور یہ ڈیبیٹ میں نے کل کری تھی اور کل مجھے ترنمول کانگریس والوں نے ایک گھنی دیا کہ 180 سیٹوں پر جہاں بیجے پی ورسز کانگریس ڈائریک تھا اس میں 180 میں سے تین سیٹ کانگریس پارٹی جیتی تھی کیا یہ سچ ہے یشون دیش مک جی اور آج اچاری جی نے تو یود کا آوان کر دیا لیکن جائیں گے کہاں کون ہوگا سینہ میں کہاں سے آئیں گی سیٹیں اور موڈی کو ہرانے کے لیے کانگریس ضروری ہے لیکن کانگریس کو 272 سیٹیں تو چاہیے ہوں گی اگر کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو کیا یہ possible ہے کانگریس کے لیے دیکھیں آچاری جی کی لائن بہت جوڑ دار اس میں کیول ایک ناوالی شکل میں ہٹاری چاہیے میں یہ مانتا ہوں میں آپ کی بات کو کیول موڈیفائی کر کے کہہ رہا ہوں کہ نویکہ سچا ہی یہ ہے کہ اس دیش میں جتنی نون بی جے پی ریجنل پارٹیز ہیں ان میں سے ادھکانش پارٹیاں ایسی ہیں جن کا سمرتن کیول اور کیول جن کی گروت کانگریس کے اوپر ہوئی ہے اور کانگریس کا واپس بڑھنا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں یہ بات اچار جی کی بات سے میں سہمت ہوں کیول یہ ہے کہ انہوں نے نہ پدی نہ پی رہی گ اب اس سمسیہ کے سمادھان کہے لیے آپ کیا کہیں گے تو میں نہیں جانتا آپ کا کپ ہو پدی کا شربہ ہو اور آپ پی پائیں یا پدی آپ شربے کے کپ کانگریس کو واپس زندہ کرنا یا کانگریس کو واپس لائن پہ لانا ان پائٹیوں کے وقت بھوشی کے لئے بہت اچھا نہیں ہے یہ راج نیتک تو چلیے نالین کولی جی مسکر آ رہے ہیں آشو جی آد اٹھا رہے ہیں اور اونی جی بھی بہت مزے لے رہے ہیں پہلے نالین کولی جی میں آپ سے پوچھ نا چاہتی ہوں کانگریس کے واپس سینٹر سٹیج آنے میں سب سے زیادہ خوشی کس ہے رہول گاندھی کو یا بی جی پی کو نا بکا جی بھارتی جنت پارچی نرندر موضی جی کے نیترت میں پورے دیش میں چناؤ لڑتی ہے اور ہمارے لیے سو بھاگیا کے بات ہے کہ دیش کی جنت نرندر موضی جی اور بھارتی جنت کو بھرپور وڑت دیتے میں اس لئے مسکر آ رہا تھا کہ سوامی جی نے کافی گمبھیرتا سے اور بہت اتصا کے ساتھ کہا کہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں دیش میں سارے سیٹ لڑیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے ناغ لینڈ میں بھی ساتھ سیٹ کانگریس لڑی تھی بہت جوش سے لڑی تھی کئی پریس وارتہ سے ہمیں جانکاری ملی شاید وہ چناؤ میں ہے شنی سیٹ دوسرے چناؤ میں ملا جنت بیچ سیوہ کریں گے تب جا کر سیٹ جو ہیں جیت میں بدل تھی ہیں کانگریس پارٹی کا پورا روک یہ ہے ایک جو politics of entitlement کہتے ہیں کہ ہم نے 50 سال راج کیا ہمارا عدھ ہوتا ہے سرکار میں بیٹھیں گے آپ ووٹ کیسے نہیں دیں گے اور اگر آپ ووٹ نہیں راجیب جی کو لائے تھے اترے پردھان منطری ہم نے دیش کو دیئے یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ دیش کی جنتہ نے آشا کے ساتھ کئی پردھان منطریوں کو پارٹی کے کئی ان کے نپی کو ووٹ دیئے آج نہیں دے رہے کئی جگہ دیتے جیسے اب ہمار پردیش میں ان کی سرکار بنی تو اس کا مطلب کیا ہے پورا چھناوی پرکریہ فیر ہے کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے دوسری بات اس میں کیا سپشت ہوتی کہ لوگ تنتر ہے دیش میں بھئی آپ جیت رہے راہل گاندی جی خود جیت کر گئے لیکن لوگ تنتر خطرے میں کیونکہ امیٹھی میں ہار گئے کیونکہ امیٹھی میں ہم کیسے ہار سکتے ہیں رائے بری امیٹھی یہ تو ہمارے پریوار کی سیٹس ہے یہ نہیں مانتے کہ جنتہ نے من بنا دیا کہ ہم آپ کو vote نہیں دینا چاہتے یہ جنتہ میں تو آپ بھی محنت کریں گے تو مجھ جیتیں گے ودیش میں جا کر لیکچر میں جا کر امریکہ یا USA کی مدد مانگیں گے بھارتی لوگ تنتر کو مضبوط نہیں کرتا یہ کانگریس کی سکتہ کی لوگ کو اجاگر کرتا ہے آچارے جی جواب دینا چاہتے آچارے جی ناویکا مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے دیکھیں ناویکا جی ایک بات میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو پچاس سل بعد میں دو ہزار انیس سو اٹھانوے تک بھاج پانے لگ بھگ پچاس سال پرتکشا کی ستہ کانگریس کے ہاتھ میں تھی تو کیا ہو چھتری دلوں کو یہ سوچ نہ پڑے گا کہ موڈی کو ہٹانے کی مجبوری نہیں ہے کانگریس کی اگر دیش کی جنتہ نے نرین موڈی کا سمرتھن کیا ہے اور دیش کی جنتہ چاہے گی تو نرین موڈی تیسری وار پردھان منطری بنیں گے لیکن دیش کی جنتہ اگر چاہے گی تو کانگریس کے ہاتھ میں پھر ستہ دے مان لیا آپ نے ابھی تو مارچ 31 بھی نہیں ہوا 2023 اور آپ نے مان لیا کہ اگر دیش کی جنتہ چاہے گی تو موڈی ہا جائے گی اور کانگریس پچاس سال ویٹ کرنے میں آپ ایموشنل ہو گئے اچارے جی آشتول جی آشتول جی نہیں پوری تو میں پورا سمجھ گئی سار سمجھ گئی پوری دیش سمجھ گیا سار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں اچھا 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 30 سیکنڈ میں 30 دیتی ہوں آپ بولی اوکے میں ابھی ابھی نلیل کولی جی نے ایک بات کہی چناب ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راج نیتی سے باہر ہو گئے چناب تو 1984 کے اندر گوالی سے پنڈی ترل ویہار یواج پی جی مان نیتا ہار گئے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوا چناب ہار نہ ہمیں منجور ہے لیکن صدحان تو سمجھ ہوتا ہم یہ پہلا نشانہ پہلا دشمن BJP کو نہیں مانتی کانگریس کو مانتی تو راجیوں میں ہم مکھے منتری ان کو بنائے اور دیش میں پردان منتری ان کو بنائے تو ہم کھنجری بجائیں کیرتن کریں نہیں آچارے جی آپ بلکل کیرتن مت کر آپ ہرائیے لیکن یہاں ہار جیت کی بات بات ہے لوگ تنتر ہے کہ نحی کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن آشتو جی مدہ یہ ہے کہ کیا دیش میں لوگ تنتر ہے کہ نہیں اور مدہ اس وقت یہ بھی ہے کہ ہر جیت تک اگر آگئی ہے کانگریس پارٹی تو مدہ یہ بھی ہے کہ بھائی ایسے کیا وپکش چنان دو ہزار چوبیس کے جیت پائے گا یعنی کہ موڈی کو حراب پائے گا جس طرح سے آج تیور نظر آ رہے ہیں اور پبلک بھی یہی پوچھ رہی ہے پبلک کے کئی سوال آ رہے ہیں آشتو جی ان کو بھی تھوڑی سی توجہ دے دیجے دو سوال ویڈیو پر ہیں وکاس یاد واران اسی سے اور پرنس کمار بیتیا بیہار سے پوچھ رہے ہیں پبلک کے یہ سوال بیانوں سے کیا دباؤ پڑے گا آشتو جی دیکھ پہلی بات تو یہ بلکل سمجھ لیجے کہ رہول گاندی کو اگر آپ دیش دروئی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی پوری طاقت لگ جائے گی ثابت نہیں کر پائے گی کیونکہ یہ وہ پریبار ہے جس تین پارٹی کو لے لیجے ممتہ بینرڈ جی کو لے لیجے اکھلے شادوں کو لے لیجے اور ارون کیجری وال کو لے لیجے یہ نریند موڈی کے مقابلے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں آج ملی 2019 سماج وادی پارٹی کو پانچ ملی اگر سماج وادی پارٹی نریند موڈی کو بی جی پی روکنا چاہتے ہیں تو چالیس سٹ کیوں نہیں جیت تی اس کا مطلب سماج وادی پارٹی بی 20 سٹ لے کر آگے حقیقت یہ کہ بھارتی جنت پارٹی نے گھر میں گھس 18 سٹ جیت لی ممتہ بنیر جی کیسے بی جی سکتی مہت سوال اسی بات کو لے کر اگر بی پکش سمیت سارے بی پکش دلوں کو ایک جوٹ ایک چھاتے کے نیچے آنا پڑے دل ہیں ان کے اندر راشتری سوچ کا سپسٹ طور پر ابھاو ہے اس لیے جب جب ست ست لیڈ کرتے ہیں تب تک دیش آستر ہوتا ہے راشتری سوچ سوچ صرف کانگریس پارٹی میں راہل گاندی میں راہل پارٹی سوچ ہوتی اگنی جی شاوستی جی اب اس پر آپ ٹپنی کر دیجے دو تین باتیں میں کہ دوں پہلی بات جب لگاتار کہا جاتا ہے راہل گاندی کو دیش درو کہنا یا میرے وش کا بات نہیں لیکن ایک بات کر 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 ان دونوں کی تلنا مت کی جی بات بڑی مہتپون ہے میں تو بیچ میں نہیں بول رہا تھا آپ کی عادت ہے جاتی بادی ہو نا اس لئے آپ نے میری جاتی کا استعمال کر لیا بھئی بھئی جاتی نہ چھپائی نہ دکھائی بڑی ساف رہا ہوں آپ بیچ میں بول رہے س بات ہے ابھی مدہ مدہ اس وقت جاتی باد کا نہیں ہے مدہ اس وقت چلیے چلیے آپ اپنی جیس جی اپنی جیس جی آشتوز جی کہہ رہے ہیں اپنی جیس جی کو اپنی جیس جی کہہ رہے ہیں اب اگر آپ نے کسی وشیش کارن گپتا جی کہا ہے تو مت کہیے نا ایسے مدے پر رہتے ہیں انہوں نے خود ہی بتایا تھا اس کے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ نہ دنیا کو معلوم تھا یہ تب ہی معلوم چلا لوگوں کو جب چاندی چوک چاندی چوک سے ان کو الیکشن لڑنا ہے بات بڑی صاف سی ہے نابیقا جی میں بول رہا ہوں بات بڑی صاف سی ہے کہ جو کانگریس کا ووٹ اگر چھتری پارٹیوں کے پاس گیا ہے تو یہ کوئی کہ اگر چھتری پارٹی کمجور ہوگی تو واپس کانگریس کے پاس آ جائے گا اس دھارنا سے اس نیریٹیو سے اس فیمر سے میں بلکل الگ ہوں وہ واپس کانگریس کے پاس آ جائے گا وہ نہیں ہونے والا ایک بات دوسری بات جہاں آج جس طریقے سے پرموز جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے لڑیں گے ارے آپ کو چھتری پارٹیاں دو دو تو سیٹ دیتی ہیں ابھی وہاں پہ کیا ہوا مہاراشت میں آٹھ سیٹ اٹھالیس میں سے آپ کو کہا باقی دونوں اپنے لڑ رہی ہیں بیہار میں کیا ہوگا اتر پردیش میں کیا ہوا پانس سیٹ سات سیٹ دو سیٹ تین سیٹ دیتے ہیں آپ کو اور آپ چھتری جلوں کو یہاں پہ سینہ تانکر بیٹھنے کہتے ہیں کہ نہیں ہم لڑیں گے جی اکیلے اور جب ان کے ساتھ اور سب سے پہلے تو آپ ان کے ساتھ جہاں سرکار چلا رہے ہیں جھارکھنڈ میں جہاں جھارکھنڈ میں بیہار میں سرکار چلا رہے ہیں وہاں سے واپس ہوئی ہے نا کہ ہم چھتری جلوں کے ساتھ نہیں رڑیں گے یہ فوکی راجنیتی یہاں پہ نہیں چلے گی یہ ڈپلی کے سی نہیں چلے گی یہ جو یہ جو ہپوکرسی ہے نا کہ ایک بار کہہ دیا کل ممتب انر جی جی نے کہ راہل جی تم سے نہ ہوگا تو آج سینہ تانگیا اور کل پھر ان کے ساتھ چلے گئے آپ آپ کیرل میں ان کے خلاف لڑتے ہیں سی پی ایم کے اور ترپرا میں جا کے ساتھ لڑتے ہیں آپ کو یہ ہپوکرسی نظر نہیں آتی ہوگی آپ کو کیونکہ کرمینلس ہے کیا آپ کی یہ راجنیتی کی سو جو سویدہ جانب راجنیتی آپ کرتے آئے ہیں وہ کرتے رہی ہے تیسین جی تیسین جی آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں سوال پبلک کے ہیں رائیپور سے کنہیہ اگر وال کا سوال ہے ویقتی کا ٹھپنی کرنے اور بے مطلب کے مددوں سے رولنگ پارٹی کو گھیرنے کے پریاست میں وپکشیوں نے چار سال گوا دیے اب بچہ ایک سال میں وپکش کیا کوئی سارتھک پریاست کرے گا یہ پہلا سوال رائیپور سے ہی ریکہ اگر وال کا سوال ہے یہی ویدیشی اکبار جب بھارت کو نیچہ دکھانے والی خبریں چاپتے ہیں تو وپکشی اسے ہاتھ کو ہاتھ لے کر والسٹی جنرل کی ریپورٹ سناتے ہیں آج سنناٹا کیوں ہے بھائی جبلپور سے اجید پروہیت کا سوال ہے کیا دیش کے وشے کو ویدیش میں صرف اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بات کو دیش میں کوئی بھی وزن نہیں دے رہا تہسین پونہ والا جی جواب دیجئے یہ تمام سوال آپ کے لیے ہیں سنشیپ میں جواب دوگا کیونکہ موقع ابھی بہت سمیہ کے بعد ملا اور سمیہ کم ہوگا ایک اس دیش میں اگر کسی نے اس پارلیمنٹ میں مافی مانگی ہے وہ عرون جیٹلی جی on behalf of ورطمان پردھان منطری مانگی جو ورطمان پردھان منطری نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ ایک کانسپیرسی میں انوال تھا ایک پوروہ وائس پریسیڈنٹ اور آرمی جنرل کے ساتھ ان کی سرکار کو گھرانے کے لیے یہ ہمارے ورطمان پردھان منطری نے جھوٹ بولا اس کے لیے مافی مانگنی پڑی آج وہ ہی جھوٹ راہل جی کے لیے دور آیا جا رہا ہے اتحاس دور آیا جائے گا ان کو مافی مانگنی ہوگی میں دوبارہ سے ایک سوال سے اپنی بات کو سماپ کروں گا ریسرچ ٹیم فیکٹ چیک کر رہی ہے آپ اپنی بات آگے کہیں آپ کو تو پتا ہوگا عرون جیٹلی جی نے مافی مانگی تھی پردان منطری جی آپ کو تو پتا ہوگا دوزاد سترہ کے گجرات چناؤں میں اچی تو جیے یہاں آچاریا جیے میں دوسری چیز کہنا چاہتا میں دوبارہ سے ایک چیز کہتے ہیں گجرات چناؤ کے بعد عرون جیٹلی جی نے بلکل رگریٹ کیا تھا اور ماننیا پردان منطری جی کے شب دے کہ پاکستان میں کانسپیریسی تھی بن رہی تھی ان کی سرکار بھارت کی سرکار کو گرانے کے لیے اور اس میں پردان منطری پردان منطری پردان منطری اور آرمی کے کیون والد تے جنرل ڈیپا کپور اس کے لیے رگریٹ ان کو کہنا پڑا کس نے پاکستان کا ساتھ دیا کانگریس نے یا ماننیا پردان منطری نے لیکن آچاری جی صحیح کہہ رہے جب بات میں آئی فوٹو جھوٹ کیوں بولا تھا کانگریس نے کہ چین کے رازدود سے چھپ چپ ملے اور کہہ دیا کہ نہیں ملے اور بعد میں فوٹو آگئی تو کہتے ہیں ہاں ملے تھے کسی لئے میں اتر دیتا ہوں ہاں کیا 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 اور راجو سبنانی کا بتاؤں میں اور راجو سبنانی کا بتاؤں میں کون ہے راجو سبنانی ان کا کیا رشتہ ہے مدی پر واپس آئیے آپ کا پوائنٹ کیا ہے تیسی جی میں مدی کی بات رکھئے پلیس اچھا اندور مدی پردیش سے انجنی کمار شرما کا سوال آچارے پرموت جی سے ہے ہم بہت دنوں سے راحل گاندھی کو سن رہے ہیں ان کے وقتبیوں میں کوئی نیاپن یا ویجن نظر نہیں آ رہا جو کانگریس کو دو ہزار چوبیس کا چناک جتا سکے یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے جو کہا وہ راحل گاندھی کیوں نہیں کہتے آچارے جی یہ سوال پبلک پوچھ رہے ہیں راحل گاندھی ایک مہان دیش وقت بیتی ہیں مہان تپسوی ہیں پدیاترہ کرنے کے بعد میں وہ ایک تپسوی کا روح دھارن کر چکے ہیں ان کے اندر ساری شکتیاں نہیں تھے لیکن آج ایک آپ کے چینل پر آپ کی اس چینل پر ایک بات بات صاف ہو گئی کل تک اونی جے سوستھی تمام آر ایس ایس تمام وشوندو پرشت بجرنگ دل محمتہ بینر جی کو تو ممتاز کہتے تھے ان کو کرتیسائج کرتے تھے لیکن جیسے انہوں نے کانگریس پر اٹیک کیا محمتہ بینر جی کے پکش میں کھڑے ہوئے یہ میرا کہنے کا تاتھ پر یہ ہے ناویکہ جی کہ ہمارے ساتھ شرد پوار جی ہیں سنیے ہمارے ساتھ مہاراشتہ میں ہم شرد پوار جی ہیں ادھر ٹاکرے جی ہیں ہیمن سورن جی جہارکن میں ہیں نیتیش کمار جی ہیں ہمارے ساتھ جو دل مل کر کے چناب لڑنا چاہتے ہیں وہ سواگت ہے لیکن اگر کوئی ریجنل پارٹی یہ سوچے کہ کانگریس پارٹی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کانگریس پارٹی کمزور ہے تو ماف کرنا کوئی بھی پارٹی کمزور تب ہوتی ہے جب دیش کی جنتہ اس کو اسویکار کرتی ہے اور کوئی بھی پارٹی طاقتور تب ہوتی ہے جب دیش کی جنتہ اس کا سمرتن کرتی ہے اور دیش کی جنتہ مددوں کے صدحانتوں کے آدھار پر سمرتن کرتی ہے ہمیں امید ہے کہ ساری وپکشی پارٹیاں آج ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں لیکن دوہزار چوبیس کا چناب ہم اکیلے دم پر بھی اگر لڑنا پڑا تو ہم لڑنے کو تیار ہیں اور راجنیتی ڈرڈر کے نہیں ہوتی ہمارے گاؤں میں کہا باتے اونٹ کی چوری نورے نورے نہیں ہوتی چھپ چھپ کے نہیں ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ چناب ہوگا جس ریجنل پارٹی کو ہمارے ساتھیوں کو ہمارا ساتھ دینا ہے فیصلہ ریجنل پارٹیوں کو کرنا ہے کہ انہیں موڈی چاہیے یا کانگریس چاہیے لیکن آپ آپ جہاں ٹیل اینڈر کے پارٹنرشپ کرتے ہیں چاہے مہاراشترا ہو چاہے بیہار ہو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لائن آپ سے شروع ہوگی تو نلین جی اس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی کہ لائن آپ کانگریس پارٹی کہتی ہے ان سے ہی شروع ہوگی سب پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں کسی نے یہ کہا کہ راحل گاندھی کے نیتریتو میں ان سے پردھان منتری پد پر رہنے کے بعد وہ سپورٹ دیں گے کسی نے کہا کسی نے نہیں کہا اور یہ پوری کہانی راحل گاندھی جی کہ تاج پوشی کی کہانی ہے جس کے پریاست سے مجھے لگتا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے کانگریس بہت مہنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے لگ کئی پریاست ہوئے لانچ ہوئے ری لانچ ہوئے پھر ایک لانچ ہوا ایک سیکنڈری لانچ ہوا الگ الگ روپ سے کبھی ادھیکش کے روپ میں کبھی اپادیش کے روپ میں کبھی آتم چنتن کے روپ میں کیدوی ویدیش یاتر میں باہر جا کر بولنے کے روپ میں اور اس سب کو صدحانت کہنا آچاریا جی بڑی نیویدن پور وقت میں آپ سے کہنا چاہوں گا نیویدن کروں گا بڑی نے پور وقت کی اسے صدحانت مت کہی ہے کیونکہ صدحانت ہوتا ہے جب کوئی وقتی دیش کے لئے مرنا چاہتا ہے مٹنا چاہتا ہے ہمارے جوان جو ہے سینک جو ہے گولی کھاتے دیش کے لئے دیش کے پردھان سیوک جو ہے صبح سے رات تک لگے رہتے تین سو پیسر دن لیکن یہ ایک بار بتائیے آچاریا جی کہ کوئی مجھے اور بتا دیجئے اس دیش میں راحل گاندی جی کو چھوڑ کے جو لندن میں جا کر دو بار کہتے ہیں کہ ارے لوگ تنتر خطرے میں امریکہ اور یو ایس کو کچھ کرنا چاہیے مطلب مجھے یہ دیش بکتی سمجھ نہیں آرہی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ دیش کی جنتہ بھی اسے کیسے دیش بکتی دیکھتی ہے کیسے سردھان دیکھتی ہے شاید آپ لوگ اسے سردھان دیکھتی اسی لئے آپ کا ناتا جیس کی جنتہ سے کم ہے صرف دس سیکنڈ کا سمجھ دے پاؤں گی اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہو اس مددے کا جو دیش بکتی کا سوال اٹھایا گیا نلین جی راحل گاندھی ایک ایسے پولٹیشن ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں he is a man of commitment man of commitment انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا میں ادھیکش نہیں رہوں گا تو نہیں رہے انہوں نے کہا کانگریس پارٹی کا اگلے ادھیکش گاندھی پریوار سے نہیں ہوگا تو کر کے دکھایا پورے دیش کے اندر کوئی ایسا پولٹیکل نیتا ہے جو جو کہتا وہ کرتا ہے اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں نابیقا جی 2024 کا چناب کانگریس ورسیس بی جی پی ہوگا مودی ورسیس کانگریس ہوگا چاہیے مودی جی کا ساتھ چاہیے کانگریس ورسیس بی جی پی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیش کی جنتہ دیکھی گی لیکن ابھی اگر صدن نہیں چل رہا تو اس میں نقصان کس کا ہے یہ بھی سوال جنتہ پوچھ رہی ہے 1975 میں بھارت کے لوگتنطر پر خطرہ آیا تھا تبکہ ویپکش کو یہ بات دیش کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن آج راحل گاندی اگر لندن کے پلیٹ فارم کا استعمال کر کے لوگتنطر کا سوال اٹھا رہے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا اجنڈا ایکیڈیمک بحث کا حصہ تو ہو سکتا ہے چناوی مودہ شاید نہیں ہو سکتا اس دیش کی جنتہ سویکار شاید نہیں کریں اور اگر آپ کو جیتنا ہے اور اگر آچارے جی جیسے کہہ رہے ہیں کہ دیش میں جب چناؤ ہوگا تو کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے ہوگی تو بھئیہ چناؤ تو لوگتنطر میں ہوتا ہے یعنی کہ لوگتنطر زندہ ہے اس پر کوئی خطرے کے بادل نہیں ہے تو پھر راحل کاندی جی لندن میں کہہ کیا رہے تھے یہی ہے سوال پبلک کا